ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بلوچستان میں قومی اسمبلی کی نشست کے لیے ایک ہی شخص کو ٹکٹ دے دیا گیا عام انتخابات دوہزار چوبیس کے انعاقات کی غیر یقینی صورتحال سے شاید سیاسی جماعتیں خود بھی خوش گمان نہیں اس لیے ٹکٹوکی تقسیم کا معاملہ بھی نمٹایا جا رہا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے این اے دو سو انسٹھ گوادر کی نشست پر یاکوب بزنجو کو ٹکٹ دے دیا دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا تعلق ان دونوں جماعتوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں نون لیگ کی جانب سے تین جنوری کو ایکس ہینڈل پر قومیوں صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے امیدواروں کی فہرست جاری کی گئی جس میں یاکوب بزنجو کا نام بھی شامل ہے چند روز قبل خبریں سامنے آئیں تھی کہ یاکوب بزنجو نے نون لیگ کا ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا پیپلز پارٹی کے میڈیا سیل کی جانب سے جاری کرتا فہرست میں بھی یاکوب بزنجو کا نام شامل تھا سابق ایم اے نے یاکوب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے نہ تو نون لیگ میں شمولیت اختیار کی نہ ہی ٹکٹ کے لیے اپلائے کیا مگر انچارج نون لیگ الیکشن اسحاق ڈار نے پھر بھی ٹکٹ چاری کر دیا سائٹ ایکس پر ایسی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ یاکوب بزنجو نے بلوچستان کی قومی اسمبلی کی نشیست گوادر سے الیکشن لڑنے کے لیے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ قبول کر لیا